بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں فرحان شیخ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل امید کرتا ہوں آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری دوا ہے کہ اللہ تلالہ ہمیشہ آپ کو اس طریقے سے خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے الحمدللہ پاکستان میں اوائی سے کا کامیاب اجلاس منقد ہوا اور اس کی کامیابی کا سلسلہ اس کی خوشکبریوں کا سلسلہ پوری دنیا سے آ رہا ہے تمام اسلامی ممالک جو کہ جس کے وزیر خارجہ اور ان کے نائی وزیر خارجہ یا وزیر جو کہ اس اجلاس میں شامل ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ایک قوام متحدہ کہ جو مستقل رکن ہیں جس میں چین، امریکہ، روس، فرانس شامل ہیں ان کے بھی تقریباً کافی لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی مالیاتی دارے یورپی یونین اور علاقہ تنظیمیں اور نان اوائی سی کے جو تنظیم کے رکن ہیں انہوں نے بھی اس میں شمولیت کی ہے جپان، جرمنی اور بہت سارے انگنت جو غیر ملکی، غیر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے اطراف کیا کہ یہ اوائی سی کا اجلاس بہت ہی کامیاب رہا جس مقصد کے لیے پاکستان نے پڑے شارٹ پیریڈ کے دوران اس اجلاس کو منقد کیا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا پڑے دنیا اس کا اطراف کر رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک طرف تو پاکستان میں 57 اسلامی ممالک کی جو نمائندے تھے وہ پاکستان میں موجود تھے لیکن اس وقت کون سے ایسے جو پانچ اسلامی ممالک بڑی وستی ایشیا کے بڑے اہم ممالک جنہوں نے پاکستان آنے کی بجائے انہوں نے انڈیا میں جانے کو ترجیح دیئے اور بھارت جو کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف رہا ہے اور طرح طرح کے طریقوں سے پاکستان کے اندر ضرب کاری لگانے کی کوشش کرتا رہا تھا این اس موقع کے اوپر بھی اس نے بھی اپنا انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائلاؤگ کے نام سے اس نے ایک اجلاس ملقد کیا اتوار کے روز پاکستان میں اوائی سی کا جلاس ہو رہا تھا اسی وقت انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائلاؤگ کے نام سے پانچ اسلامی ممالک وہ کون سے اسلامی ممالک تھے جنہوں نے اوائی سی کے جلاس میں جو ان کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے شرکت نہیں کی لانا کہ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں لیکن ان کے وزرائے خارجہ نے شرکت نہیں کی ہے ان تمام اسلامی ممالک کے بالکل نام بتاؤں گا اور ان کا افغانستان کے ساتھ بل واسطہ یا بلا واسطہ ماضی میں کیا تعلق رہا چکا ہے یہ بھی میں بالکل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ یہ پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اسی ساری جو یہ سینٹرل اسیا ڈائلاغ جو انڈیا میں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ایس جیف شنکر کی صدارت میں منعقد ہوا اس کی پوری تفصیل میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا لیکن یہاں پر میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کا اور میرا جو یہ ویڈیو کی اپ ڈیٹ کا سسلہ جاری رہے OIC کے اجلاس میں تقریباً 57 اسلامی ممالک کے ممبران نے شرکت کی جس میں سے 20 ممالک کے وزیر خارجہ 10 نائب وزیر خارجہ اور باقی ممالک کے منشٹر لیول کے لوگوں نے شمولیت کی اور اس میں باقی جتنے بھی ہیں عالمی مالیاتی ادارے یورپی یونین ہو گیا علاقہ روابت کی تنظیمیں ہو گئی اور اس کے اندر غیر OIC تنظیم کے جو رکن ممالک ہے جرمنی جپان انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلائیا اس حصے میں ایک افغانستان کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا گیا جس میں سودری اپنے برادرانہ مسلم ملک ہونے کا اہم قدار دا کیا اس نے تقریباً ایک ارب ڈالر افغانستان کے لیے دینے کا لانک کیا اور اس کے علاوہ یورپی یونین حلانہ کے جن کا کوئی مسلمہ ملک سے تعلق ہونی اور نہ ہی اس تنظیم کے مستقل رکن ہے لیکن انہوں نے انسانی بنیاد کے اوپر انہوں نے تقریباً تین سو ملین یورو کا لان کیا اور یہ ایک بڑی اچھی رقم ہے تقریباً اس وقت ان کی مدد کرنے کے لیے افغان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بڑی اچھے رقم ہے لیکن اب اس سوڑی صورتحال میں جو وہ کون سے ملک تھے وہ کون سے پانچ وستی اچھے مالک تھے جس میں تین کا ڈائریکٹ تعلق افغانستان کے ساتھ ہے مطلب ان تین کی باؤنٹریز افغانستان کے ساتھ لگ دی ہے جس میں تاجکستان ترکمانستان اور اوزبکستان جس میں موجود ہیں تاجکستان کا تو میشہ سے افغانستان کا ساتھ لڑائی رہی ہے یہ ماضی میں بھی جب یہ یہاں سے امریکن فوجیوں کا انقلاع ہو رہا تھا تو بہت سارے جو وہاں کے جو احمد شاہ وہاں کے بڑی ہی جو پانچ شیر کا سارا جس آپ کو یاد ہے کہ وہ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے تالبان کی مخاطبت کی تھی وہ اصل میں تاجکی کی ہیں اور انہوں نے یہی وہاں سے مفرور ہو کے تاجکستان جانے کی کوشش بھی کی تھی اس وجہ سے ان کے جو ہے نا تاجکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ان بستی اچھے مالک نے افغانستان کے جو ایشو پہ پاکستان نے او آئی سی کا جو ازلاس کال کی تھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے انڈیا جا کے وہاں کی جو بھارتی وزیر خارجہ ہے اس کے ساتھ جا کے ایس جیف شنکر کی صدارت میں انہوں نے بقاعدہ انہوں نے اس پہ ایک اجلاس بڑھایا انہوں نے کہا کہ ہم بھی علاقائی تنظیم کے حیثیت سے علاقائی امن کی حیثیت سے اور یہاں پر تمام خطے میں روابط قائم کرنے کے لئے دوسرے کے ساتھ ہمارا ڈائلاؤ کا مقصد بھی یہی ہے بھارت اصل میں اس سے چاہتا کیا ہے بھارت اصل میں یہ چاہتا ہے کیونکہ اس کے جو مفادات ہیں وہ ہمیشہ سے افغانستان کے اندر رہے ہیں اور وہ بلواستہ یا بلاواستہ افغانستان میں مداخلت چاہتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی اس کا جو پٹھو تھا یہاں پر اشرف غنی وہ جب سے یہاں سے بھاگا ہے تو بھارت کے جو سرکار ہے اس کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ جو اشرف غنی تھا وہ ہمیشہ سے مودی کو اپنا بھائی کہتا تھا اس کو اپنا یار کہتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر مودی سرکار کو یہ بڑی ہی ایک سپورٹ ہانسل تھی کہ ایک اسلامی ملک افغانستان میں جو کہ پاکستان کا ہمسائہ ہے وہاں پر اس کی ہی ایک کٹ پتلی جیسا اس کا دوست بیٹا ہوا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور جس کی مدد سے وہ پاکستان تقریب کاری کی کاروائیاں کرنے کے لیے را کے ایجنٹوں کے ذریعے سے بہت ساری کاروائیاں کرتے رہتے تھے لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ جو یہ اجلاس منقل ہوا ہے اس کی پوری دنیا نے تعریف کی ہے اور عالمی مالیتی داروں ہو گیا قوام متحدہ کے مستقل ممبران رکن ہو گیا اور یورپی یونین کے جو نمائندگان تھے انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ پاکستان کا بڑا ایسن اقدام تھا جس کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے ایشو کے اوپر سب کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی گئی ہے افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے تو تمام کوشش کرتے ہیں لیکن نیک نیتی سے بالکل خلوص دل کے ساتھ جو کوشش کی ہے اس کی مدد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان ہی ہے جس نے این مختصر وقت میں دو ہفتے کے شارٹ پیریڈ کے اندر اس اوائی سے اجلاس کو کال کیا اور تقریباً بہت بڑی تعداد میں اس نے تمام ممالک کے جو ممبران تھے ان کی یہاں پر ان کو ویلکم کیا اور ان کو یہ جو ایشو تھا افغانستان کا بلکل ان کے سامنے پیش کیا تو یہ ایک بڑی ہی کامیابی ہے بڑے مبسرین اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو انڈیا نیشنل ڈائلاگ جو رکھا ہے موڈی نے اپنے بھارتی وزیر خارجہ کی زیادہ سدارت ایک طرف وزیراعز امران خان شاہمد کریشی کی زیادہ سدارت میں جو یہ ہوا ہے یہ دونوں ہی یہ دونوں ہی کا موازنہ کرنا ایک بلکل ہی غلط ہے کیونکہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے ڈائلاگ ان ممالک کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور یہ تقریباً ان کا تین ماہ سے پہلے کا شیڈول تھا لیکن یہ جو ڈائلاگ ہیں یہ جو پاکستان نے اوائی سی کا جو ڈائلاگ کا آغاز کیا گیا یہ یہ صرف دو ماہ کے شورٹ پریڈٹ پر کیا گیا اس سے صاف کلیر زار ہو جاتا ہے کہ پاکستان بڑے ہی ایک منظم طریقے سے اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی انٹرنل پالیسی کو اور اپنے ہمسایہ پالیسی کو اس خطے میں امن چاہتا ہے ناظرین کرام آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تفصیلات میں ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین کرام آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیکھ اجازت اللہ نگے بان